خنوک کی کتاب باپ نمبر چھے آلیس اور وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے سر پر دن تھا اور اس کا سر پون کی طرح سفید تھا اور وہ بڑا شخص تھا اور وہاں میں نے ایک دوسرا آدمی بھی دیکھا اور جس کا چہرہ اس کی شکل جیسا تھا اور ایک آدمی کا چہرہ مقتص فرشتوں کی طرح نرمی سے برا ہوا تھا اور میں نے ایک فرشتے سے جو میرے ساتھ تھا اس سے پوچھا اور اس نے مجھے وہ سارے راز بتائے کہ یہ ابن آدم کون تھا اور وہ کہاں تھا اور وہ سر دست کے ساتھ کیوں چلتا ہے اور اس نے مجھے جواب دیا اور کہا یہ ابن آدم ہے جس کے پاس انصاف اور صرف انصاف ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور راز کے تمام خزانے وہ ظاہر کرتا ہے کیونکہ خدا روح نے اسے چنا ہے اور اس کا حصہ خداوند روح کے سامنے درستگی کے ساتھ ہر چیز پر ابتک گالب آئے گا اور یہ ابن آدم جسے تو نے دیکھا ہے بادشاہوں اور زور آوروں کو اپنے تختوں سے جگائے گا اور اپنے تختوں سے مضبوط اور وہ اپنی مضبوطی کے بندوں کو ڈھیلا کریں گے اور گنے گاروں کے دانتوں کو توڑ دیں گے اور وہ بادشاہوں کو ان کے تختوں اور سلطنتوں سے نکال دے گا کیونکہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتے اور تعریف کرتے ہی نہیں اور آجزی کے ساتھ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو یہ بادشاہی کہاں سے ملی اور وہ ان کے چہروں کی مضبوطی کو نکال دے گا اور ان میں شرم بر دے گا ان کے پلنگ میں کیڑے پڑیں گے اور اندھیرہ ان کی رہائشگاہ میں بر جائے گا اور انہیں اپنے تختوں سے اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے خداوند روح کے نام کو بلند نہ کیا اور یہ وہ ہیں جو جنت کے ستاروں پر عبور رکھتے ہیں اور خق طالع کے خلاف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور زمین پر رہتے ہوئے اسے روندتے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں وہ ظلم اور ناانصافی کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی طاقت ان کی دولت ہے اور ان کا ایمان غیر معبودوں پر ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں جو ان کے پاس ہیں اور جو خداوند روح کا انکار کرتے ہیں اور وہ ان کے گھروں سے ان کو نکال دے گا اور ان کو وفاداروں کی جماعتوں سے نکالا جائے گا جو خداوند روح میں رہتے ہیں خنوق کی کتاب باب نمبر سنتالیس اور ان دنوں میں خداوند روح کے سامنے سادق کا خون اور دعا اس تک پہنچتی ہیں اور ان دنوں میں وہ مقدسین جو جنت میں رہتے ہیں ایک ہو کر التجاہ اور دعا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے اور شکریہ اضا کریں گے اور خداوند کے نام کو مبارک کہیں گے اور راستبازوں کی دعا خداوند کے سامنے بے فائدہ نہ ہوگی وہ اس کو ابتک بھکتیں گے ان کا فیصلہ ہوگا اور ان دنوں میں نے دیکھا جو ہر دن کا سربراہ ہے جب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور زندہ کتابیں اس کے سامنے کھولی جائیں گی اور اس کا پورا لشکر اس کے آس پاس اور سامنے کھڑا تھا اور مقدسین کے دل خوشی سے بھر گئے کیونکہ انصاف ہو گیا اور سادقوں کی دعائیں سنی گئیں اور جن سادقوں کا خون ہوا ان کو خداوند کے سامنے طلب کیا گیا انوک کی کتاب باب نمبر اٹھالیس اور اس جگہ میں نے انصاف کا ایک لازوال چشمہ دیکھا اور اس کے اردگرد حکمت کے بیشمار چشمیں اور تمام پیاسوں نے اس میں سے پیا اور حکمت سے بھر گئے اور ان کے رہنے کی جگہیں راستباز اور مقدسین اور چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھیں اور اس وقت وہ ابن آدم کو روحوں کے رب کے نزدیک بلائے گا اور اس کا نام ابتدا ہی سے تھا اور اس کا نام آسمان کے ستارے بننے سے پہلے اور سورج اور نشانیاں بننے سے پہلے اس کا نام پکارا گیا اور وہ راستبازوں اور مقدسوں کا عملہ ہوگا جس پر وہ خود کو سخارہ دیں گے اور وہ کبھی گریں گے نہیں اور وہ قوموں کا نور کہلائے گا اور وہ ان لوگوں میں امید جگائے گا جو دلی طور پر بیمار ہیں اور زمین پر کے سب رہنے والے اس کے آگے گھٹنوں کے بل جکیں گے اور اس کی تعریف پر تعریف کریں گے اور وہ خداوند کے آگے زبور کہیں گے اور اس مقصد کے لیے اس کو چنا گیا جو بنائے عالم سے پہلے تھا اور چھپا ہوا تھا اور وہ ابت تک اس کے سامنے رہے گا اور خداوند روح کی حکمت نے اسے مقدس اور راستبازوں پر ظاہر کیا ہے اور اس کے لیے انصاف کرنے والے حصے کو محفوظ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو نائنصافی کی دنیا سے نفرت اور حقیر جانا ہے اور خداوند خدا کے نام پر تمام کاموں اور طریقوں سے نفرت کی ہے اس کے نام سے وہ بچ جائیں گے اور وہ ان کی جانوں کا بدلہ لینے والا ہوگا اور ان دنوں زمین کے بادشاہوں اور زمین کے مالکوں کے چیخرے ان کے خاتھوں کے کاموں کی وجہ سے جھک جائیں گے کیونکہ دہشت اور پرشانی کے دن ان کی روحیں نہیں بچیں گے اور میں ان کو اپنے چنے ہوئے لوگوں کے خاتھوں میں اس طرح ڈالوں گا جیسے آگ میں بوسا ڈالا جاتا ہے اور پانی میں سیسا ڈالا جاتا ہے یوں وہ راست بازوں کے سامنے جلیں گے اور ان کے چہروں کے سامنے ڈوب جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا اور ان کی مصیبت کے وقت وہاں زمین پر آرام ہوگا اور وہ ان کے سامنے گریں گے اور دوبارہ اٹھنا پائیں گے اور انہیں اپنے خاتھوں سے پکڑ کر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے خداوند خدا کا اور اس کے ممسوخ کا انکار کیا ہے خداوند کا نام مبارک ہو ہنوک کی کتاب باپ نمبر انچاس کیونکہ حکمت پانی کی طرح بہائی جاتی ہے اور جلال اس کے سامنے ابتک ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہ انصاف کے تمام رازوں پر قادر ہے اور نائنصافی ایک سائے کی طرح ہوگی کیونکہ اس کو استحکام نہیں ملے گا کیونکہ چنا ہوا روحوں کے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا جلال ابتک ہے اور اس کی طاقت تمام نسلوں تک اس میں حکمت کی روح اور سمجھ عطا کرنے کی روح بسی ہوئی ہے نظریہ اور طاقت کی روح اور انصاف میں سوئے ہوئوں کی روح اس میں بسی ہے اور وہ رازوں کا فیصلہ کرے گا اور کوئی اس کے سامنے بے خدا بات کہنے کے قابل نہ ہوگا کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق چنا ہوا ہے خنوک کی کتاب باپ نمبر پچاس اور ان دنوں میں مقدس اور چنے ہوئے لوگوں کے لیے تبدیلی آئے گی اور ان پر جو چنے ہوئے ہیں نور برسے گا اور سارا عزت اور جلال اس کے حوالے ہوگا اور ان دنوں میں گنے گاروں پر مسیبت آئے گی اور صادقوں پر جو خدا مند کے نام سے آئے ہیں وہ دوسروں کو دکھائے گا تاکہ وہ توبہ کریں اور اپنے خاتھوں کی کارا گری کو بند کریں اور خدا مند کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی لیکن اس کے نام سے وہ بچائے جائیں گے اور خدا مند خدا ان پر رحم کرے گا بلکہ عظیم رحمت کرے گا اور اس کے فیصلے میں کوئی بھی چیز اس کے جلال کے سامنے ٹک نہ سکے گی اور جو توبہ نہ کرے گا وہ تباہ کیا جائے گا اور خدا مند خدا فرماتا ہے کہ اب سے میں ان پر رحم نہ کروں گا خنوک کی کتاب باپ نمبر 51 اور ان دنوں میں جو زمین سے لیا وہ واپس کر دے گی اور پتال نے جو لیا وہ بھی واپس کر دے گا جو اس نے لیا تھا اور جہنم بھی اس کا قرض واپس کرے گا اور وہ ان میں سے راست بازوں کو چن لے گا کیونکہ وہ دن نزدیک ہے جس میں وہ نجات پائیں گے اور ان دنوں میں چنا ہوا اپنے تخت پر بیٹھے گا اور حکمت کے تمام راز اس کے موں سے نکلیں گے کیونکہ روحوں کے رب نے اسے دیا ہے اور اس کی عزت کی ہے اور ان دنوں میں پخاڑ مینڈوں کی طرح اڑ جائیں گے اور پہاڑیاں اگ آئیں گی جیسے بھیڑ کے بچے دودھ سے سیر ہو جاتے ہیں اور وہ سب جنت میں فرشتوں کی ماند ہوں گے اور ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھیں گے کیونکہ چنا ہوا ان دنوں میں اٹھا ہے اور زمین خوش ہوگی اور صادق اس پر زندہ رہیں گے اور چنے ہوئے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے